دو ہزار اٹھارہ جاتے جاتے خوشخبری دے گیا وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مسنوعات واضح کمی کر کے عوام کو سال نو کا توفہ دے دیا پیٹرول مسنوعات میں کمی سے عوام مہنگائی اور قرائیوں میں واضح کمی ملے گی بہت اچھا یہ ایسا ہے مہینے میں دو دفعہ ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس سے عوام کو ریلیف میں یہ حکومت جو ہے نا یہ ملک کے لئے بہت اچھا کر رہی ہے اور ابھی جو وقتی دور پر تو تھوڑے پریشانیاں ہیں پر انشاءاللہ فیوچر بہت اچھا ہے اس پاکستان کا پورے دنیا میں اتنی آئل کم پرائزنر کم از کم ان کو سیونٹی تک آئل کم کرنا چاہیے تھا یہ چار روپے کم کر کے احسان کر رہے ہیں ہم لوگ کراچی والوں پر اچھی بات ہے اور یہ کہ عوام کے لئے جو ہے مطلب کرنا چاہیے کچھ نہیں حکومت نے اور تو کچھ نہیں کیا پیٹرول میں دو چار پی سے کم کی ہیں بس جی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ساٹھ ستہ روپے تک آ جائے تاکہ ہم آسانی سے مزوری کر سکیں وہ بچوں کو لیے کما سکیں ہم کو خوشی ہوگی جو پیٹرول کی قیمت میں کم ہوگا نیا سال مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو پورے پاکستان کو مبارک ہو کم ہونے پر ہم لوگ سب خوش ہے نیا حکومت کے لئے یہ ہے کہ اسی طرح کے چیلے جو ہے وہ اسی طرح کے اقدام کرنے چاہیے تاکہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر اس سے ابھی اگر اس نے پانچ چار پہ کم کیا آگے جو ہے پیلی کو دیکھ لینا نور پہ بڑھا دے گا حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ 2019 میں میشیت مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو روزگار تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اہم اقدامات جنگی بنیادوں پر اٹھائی جائے گی اور ملک سے لوٹا ہوا پیسے واپس لاکر سابقہ حکومت کے جانب سے لی گئی قرضوں کو اتارنے کی کوشش کریں گے وزیری آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں چار برائیوں کے خاتمے کے لیے جہاد کا عظم کا آہدار کرتے ہیں پاکستان سے جہالت، نائنصافی اور بد انوانی ختم کریں گے جس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی اور پاکستان کے عوام کو 2019 میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملے گی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے اقدام مزید کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے کیمریمین علی محمد کے ساتھ محمد عصہ ٹائم نیوز کراچی